روزہ افطار کرانے کا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ افطار کرایا اس کو اتنا ہی عجر ملے گا اس میں کچھ بھی نہ کم ہوگا مطلب جو روزہ رہ رہے ہیں اتنا ہی عجر آپ کو ملیں گا کسی کو آپ افطاری کرارہے ہیں روزہ کھلا رہے ہیں یہ بہترین نیکی ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایک سکل سیٹ رکھا اچھا ہے ہم کوکنگ کر سکتے کچھ بنا سکتے تو روزہ افطار کرانا چاہیے اور اس کی دعا بھی ہے روزہ افطار کرانے والے کی دعا روزہ دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتا ہے اور نیک لوگوں میں تمہارا کھانا ہو اور فرشتے تمہارے لئے دعا فرماتے ہیں یہ بہترین دعا بھی ہے اور ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ افطار کرانے کی کوشش کرنا چاہیے بہترین نیکی ہے کیونکہ ایکوالنٹ آپ کو اچھر ملنا جیسا کہ آپ روزہ رہ رہے ہیں جزاک اللہ خیرین کسی ہے